تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب دیں گی طلب تُو اتا ہی اتا تُو اکو جا من اجا 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 الہام ہے جاما تیرا الہام السلام علی کے یا رسول اللہ السلام علی کے یا حبیب اللہ السلام علی کے یا نبی اللہ والا علی کے و اصحابی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حضرات میں والینٹر حضرات سے گزارش کروں گا افرہ تفریقہ ماحول اگر کم ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ روحانیت سے پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل پاک ہے جہاں یقیناً آقائدو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں اللہ کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں ایسی محفل پاک میں ہماری اور آپ کی شرکت ہوئی ہے جہاں یقیناً ہر ایک پل نیکیاں ہی نیکیاں ہیں آئیے بلا تاخیر ہمارے اور آپ کے درمیان تعلی قرآن قاری قرآن حضرت محترم قاری شمشیر رحمت صاحب قبلہ امام کوٹرگیٹ مزد الحمدللہ موجود ہیں میری دیرینہ خواہش ہے کہ آج کے مبارک جلسے میں اللہ کے مقدس کلام پاک کی تلاوت پاک سے آپ ہی کے ذریعے سے محفل کا آغاز ہو ابھی اللہ کے مقدس کلام پاک کی مقدس تلاوت پاک ہو رہی تھی یہ وہ قرآن ہے جسے بار بار پڑھا جائے جسے بار بار سنا جائے تب بھی ایک نئی قیفیت ایک نئی جہد اور ایک نئی قیفیت ظاہر ہوتی ہے اکثر میں کہا کرتا ہوں اے یہ بھی ذکر احمد مختار نیا ہیں یہ بھی ذکر احمد مختار نیا ذکر صوبار کرو لگتا ہے ہر بار نیا ذکر صوبار کرو لگتا ہے ہر بار نیا اللہ کے مقدس کلام پاک کی تلاوت جتنی بار آپ کرتے جائیں اتنی مرتبہ آپ کو نئی چاشنی نئی ہلاوت ملتی نظر آئے گی یہ یقیناً قرآن پاک کا یہ اجاز ہے جسے بار بار پڑھا جائے ہر منٹ میں بار بار پڑھا جائے جب جب پڑھا جائے ایک نئی قیفیت نئی لذت نئی چاشنی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی صورت پاک میں ملا کرتی ہے دنیا کی اور کوئی کتاب اگر آپ بار بار پڑھیں تو اکتا جائیں گے لیکن یہ قرآن کا موجزہ ہے جب بھی آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا جی کہے گا کہ اور پڑھیں اور پڑھیں تو آئیے ہم اور سنیں اللہ کے مقدس کلام پاک کی تلاوت پاک حضرت قاری قرآن تالی قرآن محترم قاری شمسے رحمت صاحب کی بلا دامت کو سیاہ سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اللہ کے مقدس کلام پاک کی مقدس تلاوت پاک سے محفر کا آغاز فرمائیں ہے صدائل اللہ بے زبان کنکر میں ہے صدائل اللہ بے زبان کنکر میں ذکر تیرا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں ذکر تیرا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں میں ایک پر حضرت محترم قاری شمسے رحمت صاحب کی بلا معزز صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ ورکاتہ اعوذ باللہ بلا الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارات ورحمت اللہ فی مقعد صدق العراد مليک مقتدوت این المطقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق العراد مليک مقتدوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإرسال رحمن علمه البيان اشمس والقمر بحسبان رحمن الرحمن علم جسد distان والسماء رفعها ورضع المیزان موسیقی 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 وعقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان موسیقی 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 فی و ریحان فب ایئی آلائی ربی کماتو کلیبام امرت باللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا میرا نبی خدا کی قسم لا جواب ہے میرا نبی خدا کی قسم لا جواب ہے دیکھو تو آفتاب کبھی ماہتاب ہے سبحان اللہ قرآن تھیوری ہے نبی اس کا تجربہ قرآن تھیوری ہے نبی اس کا تجربہ دونوں ہی نور دونوں خدا کی کتاب ہے دونوں ہی نور دونوں خدا کی کتاب ہے اللہ کے مقدس کلام پاک کی تلاوت پاک آپ سمات کر رہے تھے یہ وہ لا زوال کتاب ہے لا جواب کتاب ہے جو چودہ سو سال پہلے پیغمبر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سینے اتر پر نازل ہونے والا بولتا قرآن قرآن کے سینے پر ایک ناتی قرآن کے سینے پر نازل ہونے والی بولا سوال کتاب جس کی تلاوت پاک آپ سمات کر رہے تھے سچ کہا ہے کسی نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا دعویٰ ہے یہ ہمارا بھوکا نہیں مرے گا قرآن کی یہ وہ تلاوت پاک ہے اگر بھوکے آدمی کے سامنے تلاوت کی جائے تو اس کی بھوک مٹ جایا کرتی ہے پیاسے آدمی کے سامنے قرآن کی باتیں کی جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے حضرت سید بدیود دین شاہ زندہ مدار رحمت اللہ علیہ وآلہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک زمانہ ہو گیا ہے آپ کو نہ کوئی کھاتے دیکھتا ہے نہ پیتے دیکھتا ہے نہ نہاتے دیکھتا ہے نہ کپڑے تبدیل کرنے دیکھتا ہے کہا بتاؤ ایک پکلا ہے جو کیچڑ میں رہتا ہے لیکن نکلتا ہے تو کیا اس کا پرگندہ ہو جاتا ہے ہمیشہ سفید کے سفید ہی رہتا ہے اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے بنا کر پیدا فرمایا ہے کہا حضور آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو کبھی کھانا تناؤل فرماتے ہیں کہا بہدو لا شریق کی قسم جب بھوک لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہو پیاس لگتی ہے تو نبی کی نات پڑھا کرتا ہو سبحان اللہ یہ وہ لاوالے ہیں یہ اللہ کے مقدس مقبول محبوب بندے ہیں جو ہمیں اور آپ کو بہترین را عطا فرما رہے ہیں اسی لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں سامنے سیرت مصطفی درس ہے رہبری کے لیے سامنے سیرت مصطفی درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے موسیقی